اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب ہی کہا خیر مقدم آج تھوڑا فیفا ورلڈ کپ پر مختصر تفسرہ کرتے ہیں فیلال ورلڈ کپ فٹبال کی چرچہ عالمی سطح پر کی جائے گیا اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اب تک کا سب سے مہنگا فیفا فوڈبال ورلڈ کپ کا آ جا رہا ہے اس کی چرچہ اس لئے بھی کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک قطر میں رکھا گیا ہے اب اسے یعنی کہ قطر کو فوڈبال ورلڈ کپ کی جائے کیوں دی گئی میزوانیت کا مرتبہ اس ملک کو کیوں دیا گیا ہے اس پر بیبار ہاتھ چرچہ جاری ہے اب اسے لے کر گو دی میڈیا اپنا نیریٹیو سیٹ کرنے میں بھی لگی ہوئی ہے لیکن سچائیے یہ کہ دو سو تیس بلین ڈالر کے قریب مہزکیونٹ پر قطر نے خرچہ کیا ہے جس طرح سے یہاں روپیہ خرچ کیا گیا ہے اس کی بھی چرچہ عالمی سطح پر ہو رہی ہے واضح رہے کہ قطر دنیا کا سب سے امیر ملک کی فیرست میں پہلے نمبر پر ہے قطر کا ایک روپیہ بھارت کے بائیس روپے کے قریب بنتے جاتے ہیں یہاں کرکیٹ کو لے کر بھارت میں اکثر چرچہ کی جاتی ہے کہ کرڑوں روپے کرکیٹرز کو دیے جاتے ہیں کھلاڑیوں کا امیری کی پس منظر میں دیکھا جاتا ہے اور فیلال کرکیٹ کی اتنی کمائی ہے وغیرہ آپ کو اکثر جس پر چرچہ دیکھیں گے لیکن آپ کو قطر میں جو کھلاڑیوں کو خیرات بٹنے والی ہے سن کر تاجب ہو جائیں گے تقریباً دس آرم لوگ اس کھیل کا نظارہ دیکھنے والے ہیں میسی رونالڈو کا یہ آخری ورلڈ کپ بھی کہا جا رہا ہے اب ظاہر ہے جس ملک کا ایسا کوئی فوٹبال کو لے کر پس منظر بھی نہ ہو اور کوئی ورلڈ کپ بھی جیتا نہ ہو اور اسے ورلڈ کپ کے میچس رکھنے کا موقع دیا جائے تو ظاہر ہے کہ کھیل تو روپیوں کا ہی لگتا ہے اور دولت کسے نہیں چاہیے لہٰذا اب کچھ لوگ قطر کی فیفا ورلڈ کپ کی گائیڈ لائن کو لے کر بھی چیختے چلاتے نظر آ رہے قطر نے کہا کہ یہاں بے پردگی نہیں ہوگی اسی طرح سٹیڈیم میں کھولے آم بیر نوشی نہیں کی جائے گی سڑک پر آنگامہ نہیں کر سکتے میدان میں نعرے بازی نہیں کر سکتے اب اس پر یوروپیان اور ریشن ملکوں کو مرچی لگ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جس طرح سے افتتہ اجلاس عمل میں آیا یہ دنیا کیا کے پھٹی کی پھٹی رہی ہے فوٹبال میدان میں ہر ایک کو توفہ دیا گیا ان کی کسیوں پر توفے پہلے سے ہی رکھے گئے تھے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ برازیل میں جب ورلڈ کپ ہوا تو کچھ خواتین جسم پر کپڑے ہی نہیں پہنی ہوتی صرف ان کے جسم پر پینٹ کیا گیا تھا اب جب کتر نے ایک طرح سے روپیہ دے کر خریدی لیا ہے تو کپڑوں کو لے کر جو گائیڈ لائن کتر نے جاری کی ہے اس پر کیوں چھاتی پیٹا جارہا ہے اگر خاص کر یوروپیان ملکوں کا حال دیکھے یا پھر امریکہ بریٹن کا وغیرہ یہ جو بھی کرے صحیح اور اگر کوئی اور کرنے لگتا ہے تو انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے اب انہیں لگتا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے لیکن اگر یہی فرانس بریٹن ہجاب پر پابندی لگانی کی بات کرتے ہیں تو انہیں انسانی حقوق یاد نہیں رہے تھا زائرہ اربو خرم و روپیہ کتر لگا رہا ہے اگر کتر اپنی تہزیب اس طرح کی ہے کہہ رہا ہے تو اس میں ہوا اللہ مچانی کی کیا ضرورت ہے کل جب شاندار افتتہ ہی اجلاس عمل میں آیا تو قرآن کی تلاوت اور حدیث پاک کو بھی پڑھا گیا اور کتر اسلامی ملک ہے ایکیناً وہ اپنی تہزیب پر عمل کرے گا اب کچھ بھکتوں کو بھی تخلیف ہونے لگے تو کیا کہہ سکتے ہیں خیر آج کا موضوع آخر کتنا امیر کھیل ہے فوٹبال لہٰذا کرکیٹ اور فوٹبال میں فرق ضرور دیکھ سکتے ہیں 2020 کرکیٹ ورلڈ کپ میں جیتنے والے ورلڈ چیمپئن انگلینڈ کو جتنا انام میں نہیں ملا اتنا فوٹبال میں سب سے آخری نمبر پر رہنے والی فوٹبال ٹیم کو دیا جارہا آپ کو تاجب ہوگا کہ کرکیٹ میں دیا جانے والا روپیہ فیفا ورلڈ کپ میں مقابلی میں 200 گناہ زیادہ دیا جارہا اتلا کے مطابق تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جیتنے والی انگلینڈ کو تقریبا 14 کروڑ روپے دے گئے وہی کتر میں ہو رہے ورلڈ کپ فوٹبال چیمپئن کو 345 کروڑ روپے دے جارہا جہاں کرکیٹ ورلڈ کپ میں 12 ٹیمیں کھیل رہی تھی وہی کتر فیفا ورلڈ کپ میں 32 ٹیمیں کھیل رہی ہے بھلے ہی آپ جیت درج کرے یا ہارے کروڑ روپے کی بارش یہاں کی جارہا جہاں جیتنے والے ٹیم کو 345 کروڑ روپے دے جانے کی بات کہی جارہی ہے تو ہارنے والی ٹیم یعنی رنر اپ کو 245 کروڑ روپے دے جا سکتے ہیں سکا جارہا ہے تیسرے نمبر پر رہنے والی ٹیم کو 220 کروڑ روپے دے جارہا ہے چوتھے نمبر کی ٹیم کو 205 کروڑ روپے دے جارہا ہے پانچوے سے آٹوے نمبر کی ٹیم ہے یعنی ہر ٹیم کو 140 کروڑ روپے دے جارہا ہے 9 سے 16 نمبر کی ٹیموں کو 110 کروڑ روپے ہر ٹیم کو دیے جا سکتے ہیں سترہ سے بتیس نمبر کی ٹیموں کو پچھتر کرون روپے دے جارے ہیں چار سال بعد قطر میں فیفا ورلڈ کپ تقریبا آٹھ مہنگے شٹریڈیم میں کھیلے جائیں گے جس کا خرچ دو سو بیس بلین ڈالر یعنی بھارت کے خرور روپے ہو جاتے ہیں خیر دنیا بھر کے کھیلوں میں سب سے زیادہ پاغلپن والے فول بول آلمی کپ کا آگاز کل اتوار سے قطر میں شاندار طریقے سے شروع کیا گیا انیس سو بہتر کے قریب آزاد ہوا یہ ملک اب تک کا سب سے مہنگا فیفا ورلڈ کا پیت مام کر رہا ہے وہ بھی اپنے کچھ شرطوں پر یعنی کنڈیچنٹ لگا کر یہ بھی اہم کہہ سکتے ہیں اوپننگ سریمانی میں مورگن فریمین نے ایک نوجوان کاری گنیمان مفتہ سے جب ڈائیورسٹی اور کی ویویتہ کے بارے پوچھا تو اس نے قرآن کریم کی سورہ ہچرات کے آیت نمبر تیرہ پڑی اور اس کا ترجمہ یہ ہے لوگو ہم نے تو تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہمیں نے تمہارے قبیلے اور برادریہ بنائی تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کریں اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب سے بڑے ذدار وہی ہے جو بڑا پرہزگار ہو بے شک خدا بڑا واقف کار خبردار ہے آپ کو فیفا ونڈ کپ پر یہ معلومات کیسے لگے ضرور کمنٹ کریں اب میں آتا ہوں اتر دینے کے لیے دیکھیں جو انہوں نے کہنے کا پریاس کیا کہ ساورکر جی نے مافی مانگی ہے تو مافی نامے کی جو بات ہے وہ تو اس جمعانے میں بہت سے لوگ ایک ٹرسٹائیڈ فارمیٹ پہ باہر نکلنے کے لیے مافی مانگتے تھے چھترپتی شیوہ جی نے پانچ بار پتر لکھاتا اور انگزیب کو تو اس کا مطلب کیا مگر شپت تو نہیں لینا بریٹس سمویدھان کی ہم جب پڑھتے تھے میڈل میں ہائی سکول میں تو ہمارے ٹیچر ہم کو وہ دیتے تھے ایسا آپ کا پیوریٹ لیڈر کون ہے تو ہم لوگ اس سمائے جس کو سباہ چند بوش اچھے لگے ان کو جس کو نہرو جی اچھے لگے جن کو گاندی جی لگے اچھے لگتے تھے تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر کوئی آپ سے کہہ کہ ایسا آپ سے کہہ کی ایسا آپ کو پیوریٹ ہیرو بہت جانے کی کوئی جورت نہیں ہے یہی مہاراشتر میں ہی آپ کو مل جائیں گے سیواجی تو پرانے یوکی بات ہے ونیا یوکی بات بول رہا ہوں کہ یہی مل جائیں گے ڈاکٹر امبیٹ گر سے لے کر کے ڈاکٹر گٹ گریے تک جس نیتن گٹ گریے تو آپ کو یہی مل جائیں گے آج ایک اور خاص خبر پر تفسر کرتے ہیں جس پر بحث خاص کر مہاراشتر اور کرنا ٹک کے اسی سردی علاقوں میں ہو رہے ہیں کانگریس کی بھارجوڑو یاترہ مہاراشتر سے گزر رہی ہے اور اسی در بیان راحل گاندی نے ساورکر کو نشانہ بناتی ہوئے اس کے مافی نامے کا سکھر کیا اور کتنی بار مافی مانگے اس پر بھی بتائیں اس سے پہرے بھی ساورکر کو کانگریس کی جانب سے نشانہ بنا گیا تھا اور بارہا کیا بھی جاتا رہا ہے زائرہ سنگ پریوار کا کسی طرح جنگہ آزادی میں رول نہیں رہا اس پر بھی تفسرے بحیث ہو چکے اور اسی کو لے کر جب ٹی وی ڈیبیٹ میں بھاجپا کے ترجمان یعنی کہ پروقتہ سودان چوتری ویدی نے مراتی لوگوں کے جذبات کو مجلو کرنے والا بیان دیا اور یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے شیواجی مہاراج پر توہین آموز الفاظ استعمال کیے ساورکر کے مافی نامے پر بولتے ہوئے کہا کہ شیواجی مہاراجی نے بھی عورمزیب سے پانچ بار مافی مانگا ہے ایسا کہہ کر ایک نہیں بیعث کی شروعات کی اس بیان کو لے کر مراتی لوگوں میں خاصا غصہ دیکھا جارہا کیا یہ بیان جانبوش کر دیا گیا یا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہے ایسا سوال بھی کیا جارہا اب مستقل اس طرح کی بیانبازی بھاجپا لیڈروں کی جانب سے کی جاری گئے اس سے پہلے یعنی کہ کچھ ہی دن پہلے بھاجپا کے بہت سنکھ کوچاری نے کورنر ہے کہا کہ شواجی مہاراج کے پرانے دن تھے ایسا کہہ کر پہلے ہی بیعث کو شروعات کی لہٰذا سوزان شو تریویدی کا بھی اسی طرح چطرپتی شواجی مہاراج پر کہنا آگر کیا پیغام دیتا ہے اب اس بیانات پر مہاراشت میں احتجاج جاری ہے بھاجپا اور شیوسینا شندے کی ملی جولی سرکار ہے اب شندے شیوسینا کے لیے مشکل وقت آ گیا ہے کیونکہ مراتیوں میں شواجی مہاراج کو لے کر بہت ہی موچا اور انصط کا مقام ہے بھاجپا لیڈروں کے بیان کہیں پھر سے شندے شیوسینا کی حکومت کو گرانا دے ایسا بھی کہا جائے کرناٹک ریاست جنتہ دل ریاستی جنرل سیکریٹری اکلیتی شعبے کے عوضے پر جناب فیض اللہ مارڈی والے کو فائز کیا گیا ہے واضح ہے فیض اللہ مارڈی والے پرانے جنتہ دل کارکنوں میں سے ہے اور اپنے خدمات برسوں سے انجام دے رہے ان کے عوضے پر فائز ہونے پر انہیں مبارک بات پیش کی جاری خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ